موسیقی ہم لوگ mathematical tools کا ایک نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے logarithm logarithm basically standard 11 classes کے لیے ایک دم نیو ٹاپک ہے اس سے آپ لوگ familiar نہیں ہیں تو ہم لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں گے اور یہ ہے کیا چیز اس کا concept کہاں پر physics میں use ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ detail میں بڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں logarithm یہ logarithm جو word ہے basically log plus arithm سے مل کر بنا ہے تو یہ arithm log log means ہوتا ہے rule and arithm means mathematical arithmetic okay that is known as mathematical calculation ٹھیک ہے تو اس ورڈ سے ایک آئیڈیا کیا مل رہا ہے ہم لوگوں کو ورڈ سے یہ آئیڈیا مل رہا ہے کہ یہ کچھ ایسا rule ہے جو mathematical calculation کو simplify کرنے کے لیے ہوگا تو یہ کیا بتاتا ہے it is basically it is rule to simplify to simplify the complex mathematical calculation okay okay mathematical ہے اس کو اگر add کرنا ہے تو ہم لوگ آسانی سے add کر سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی problem نہیں ہوگا لیکن اگر 36.2412 into 24.295 اس طریقے کا ہوگا calculation تو multiply کرنے میں problem ہوگا this is known as complexity in the mathematical calculation یہ complexity آنے والا ہے تو اس کے calculation کے لیے کیا use کرتے ہیں logarithm کو اگر اسی چیز کو minus کرنا رہا ہو تو آسانی سے کر سکتے لیکن اگر اسی چیز کو divide کرنا رہے گا تو it is very complex تو ہم لوگ نہیں کر پائیں گے تب یہاں پر کس کا use کریں گے ہم لوگ logarithm کا ٹھیک ہے ایک complexity سمجھ میں آیا ایک اور سمجھتے ہیں جیسے سپوز power سے related ہے کیا ہے اگر ہم 8 to the power 1 by 3 کریں اس کو ہم کتنا لکھ سکتے ہیں 2 اب یہاں پر ہم کچھ point کو discuss کریں گے یہ 8 basically ہے کیا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں base ٹھیک ہے یہ 1 by 3 کیا ہے اس کو بولا جاتا ہے بوت طریقے سے اس کا نام ہے یہ power بھی کہلاتا ہے یہ اور بتاؤ exponent بھی کہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور کیا کہ سکتے ہیں اس کا نام index بھی ہے ایک ٹھیک ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام degree بھی ہے صحیح یہ اتنے چیزوں سے یہ جانا جاتا لیکن سب سے زیادہ ہم لوگ use کرتے ہیں power کو تو ہم بول رہے کی 8 to the cube 1 by 3 8 to the power 1 by 3 2 problem نہیں ہوا یہ 16 to the power 1 by 4 اس کو کتنا بول سکتے 2 یہ calculation آسان ہے ہم اس کو کر پا رہے اگر 512 کو to the power 1 by 3 کرتے cubic root اگر نکالا جائے گا 512 کا تو یہ کتنا آجا گا 8 اس طریقے سے 729 کا cubic root نکالے تو بھی کوئی problem نہیں یہا پر آجائے 9 2 to the power اگر half لکھے تو اس کا ٹھیک ہے تو یہ calculation کرنے میں آسان ہی ہو رہا اس میں کوئی problem نہیں ہو رہا اب problem شروع ہو گا کہ اگر مال لو 2 to the power 1 by 5 آگیا 5th root نکالنا یہاں پر تب یہاں پر problem شروع ہو گا ٹھیک ہے اور اگر مال 2 to the power 98 by 90 لے لیا تو problem ہو گا تو یہ جو complexity اب یہاں سے complex start ہو گیا problem یہاں سے start ہو گیا تو اس complex mathematical tools کو simplify کرنے کے لئے ایک ہم لوگ کے پاس tool ہے جس کا نام ہے logarithm اب ہم لوگ دیکھیں اس کا use کی 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 سے یہ سارے questions کو ہم لوگ کر پاتے ہیں ٹھیک ہے چھو چلو آگے اوڑتے ہیں یہاں پر اب ہم لوگ next point پر جائیں گے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے base سمجھا دیا آپ کو exponent بتا دیا power بتا دیا index بتا دیا یہ سب ایک چیز ہے اور کوئی بھی نمبر بتا دیا جیسے example کے لیے ہم لوگ لکھتے ہیں ایک random calculation کی حضر کرتے ہیں random calculation سے کیا idea ملے گا یہ تھوڑا feel آنے کے لیے کر رہے ہے ٹھیک ہے نا کوئی problem نہیں آنا چاہیئے random calculation جیسے ہم لوگ کہتے ہے اگر 2 to the power 3 2 to power 3 1 by 8 اگر 2 to the power minus 1 by 2 کر رہے ہیں دیکھو fraction لے رہے ہے وہ negative میں تو 1 to the power half means 1 by 1 point 4 1 4 4 یہ root ہو جائے گا root 2 ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں سے کیا observation کر رہے ہیں کی جو ہمارا سپوز یہاں پر رہتا 2 to power 0 تو 1 ایک اور چیز 2 to power اگر infinity ہوا ٹھیک ہے دیان سے دیکھو کوئی بھی number 1 کو صرف چھوڑ کے کوئی اسی بھی number کو infinitely ہم لوگ اس کا power کو ملٹیپلائی کرتے ہی چلے جائیں گے اس کا لکھنے کا مطلب 2 into 2 into 2 into 2 اسی طریقے سے اس کو 2 into 2 into infinite تک لے کر جائیں تو اس کا value کتنا ہوگا infinite صحیح ہے اگر 2 minus infinite ہوا تو اس کو کیسے لکھا جائے سکتا 1 by 2 by infinite سکتے صحیح اور ابھی بتاؤ 2 by infinite کا value کتنا by 0 infinite کتنا لکھا جائے سکتا ہے value کتنا جائے گا 0 تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ جو power ہے وہ positive بھی ہے negative بھی ہے fraction میں بھی ہے 0 بھی ہے infinite بھی ہے اتنا سبھی چیز ہے اس کے اندر include ہو جا رہا power کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے observation ہم لوگ کو ملا اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں number کے طرف ہٹائیں اس کو چلو number کے طرف کیا کر رہے پھر سے دیکھو ایک بار calculation کے لئے ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے اب آگے اب ہم لوگ کیا دیکھیں کہ کوئی بھی ایک پہلے سپوز یہاں پہ جو term ہے وہ کیا کہہ رہا رہا یہ جو power کہہ رہا اور یہاں جو ہم لکھ رہے وہ کوئی بھی number ہے اینی number example دیکھے تھے ابھی مال لو 2 d power اگر 3 ہے تو یہ 8 ہو جائے 2 base ہو جائے 3 power ہو جائے 8 کوئی اب ہم لوگ کچھ represent کریں base کو کسی چیز سے شو کریں سپوز ہم یہاں پر base کو کسی شو کر رہے a سے شو کریں گے power کے لیے جو استعمال کریں گے ہم لوگ وہ بھی یہاں پر x کے لیے اور کسی بھی number کے لیے any number کے لیے capital n ٹھیک ہوگا positive ہوگا zero ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑا دھیان دیتے ہیں ہم لوگ base پہ تھوڑا سا گوھر کہیں اس پہ جب 2 to the power 3 لکھتے تو 8 آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر اسی question کے اندر minus 2 to the power 8 یہ 3 کیے تو کتنا آگیا 8 یہ 2 to the power 3 positive ہے base answer 2 to the power 3 اس کا answer یہاں پہ کیا جاگا negative یہاں number کیا رہا دیکھو positive آرہ یہاں پہ number کیا رہا negative آرہ یہاں پہ base کیا تھا positive تھا کوئی دککت نہیں یہاں پہ base کیا ہے negative fraction میں اگر ہم لوگ لگ دیئے 1 by 2 اس کا کیا مطلب ہو یہاں پہ ہم لوگ کو سمجھ نا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوا minus 2 اور یہ root اب یہ بتاؤ اب یہ real تو نہیں ہوا negative آگیا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں imaginary بولتے na imaginary پہلے بھی پڑے ہم لو تو یہ جب آگیا negative تب calculation میں problem ہونا شروع ہو گیا تو ایسے تو positive بھی تھا negative بھی تھا کچھ جگہوں پہ positive تھا کچھ جگہ پہ negative تھا لیکن جب problem کب شروع ہوا جب اس پر power چڑھا negative پہ power آگیا تو اس کے بعد calculation میں دکت ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس میں یہ جو variation ہو رہا اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ بیس کو ہمیشہ کیسا لینا شروع کر دیں گے positive ٹھیک ہے یہ تھوڑا logarithm میں جب entry کریں گے تو یہ سب جو ہے وہ concept آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے تو positive ہونا چھئی ٹھیک ہے چلو اب ہم لوگ یہ random calculation کا لیے پہلے دیکھ لیے اچھے سے کیا 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 ہو سکتا ہے جنرل کیا ہو سکتا کہ پر problem ہو گا پر mainly problem start ہوا جب power ہم لوگ چڑھانا شروع کیے 1 by 5 90 by 98 کسی بھی پر تو وہ کو تو problem ہوا اور generally ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سکوائر کر رہے ہیں ٹھیک ہے root کر رہے ہیں لیکن ایک جگہ problem آیا جہاں پہ minus two کا root ہوا وہ imaginary آگیا تو ہم لوگ کیا بول لیں کہ base کا calculation کریں وہ صرف base کیسا ہوگا positive ہوگا ٹھیک ہے چلو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی number کو سب سنو دھیان سے یہاں پر جو بات ہونے والا ہے اب فوکسٹ کر رہے ہیں logarithm کے طرف تو یہاں پر دھیان دینا any positive number n کو کیا لے لیے 16 یہ گوھر کرنے والا بات ہے مطلب ابھی ہم لوگ positive number کو صرف negative کو دیکھیں گے positive number کو کتنے طریقے سے express کیا جا سکتا ہے represent کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دو طریقے سے represent کیا جا سکتا ہے ایک کس فارم میں exponential form میں یہ representation ہے اور دوسرا ہم کس فارم میں کر سکتا ہیں logarithmic form میں ٹھیک ہے مطلب logarithm exponent مطلب exponent power مطلب جو بھی value ہم لگ n کو represent کر 16 ہے 16 کو کیسے لکھ سکتے بچے سے سمجھو یہاں پر 16 کو کیسے لکھ سکتے کوئی اگر پوچھتا ہے کہ 16 کو کیسے لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھ سکتے 4 کا square لکھ سکتے آرام سے 16 تو یہاں پر جو ہم represent کر رہے وہ اسی بھی نمبر کو اور وہ کیا ہو رہا exponent form ہے power کے form اسی نام ہوا exponent form اب اسی نمبر کو دیکھو گے logarithm میں بات کریں اسی نمبر کو بولنے کا طریقہ الگ ہو جائے یہاں پر صرف word کا خیل ہے یہاں پر ہوا 4 to the power 2 gives 16 مطلہ 16 نمبر کو لانے کے لئے 4 پر کتنا کیا نے پڑا 2 یہ ہوا پڑھنے کا دیکھا اسی نمبر کو یہ نمبر ن کے جگہ پر کیا لے رہا بھی یہاں پر example کے لئے 16 log of 16 یہاں پر یہ کیا تھا یہ پورا نمبر تھا یہ پورا base تھا یہاں اے لے لے اور یہ تھا اس کا power دھیان سے دیکھو یہاں پہ log of 16 to the base 4 gives 2 صحیح ہے یہاں تک اسی 16 کو لکھے اب یہ بولنے کا کیا طریقہ ہے وہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے بول رہا ہے یہاں پہ کوشن مارک آئیز ہو رہا ہے یہ جو point ہے وہ کیا relate کر رہا ہے یہ کوشن بتا رہا ہے کیا کوشن پوچھ رہا ہے یا کیا کوشن پوچھنا چاہتا رہا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے ٹھیک پڑھنے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے اب دھیان سے دیکھو اس کو ہم لوگ کیسے چینج کر سکتے ہیں یا پھر پہلے یہ سمجھو کہ یہ جو log والا form ہے کیا یہاں کوئی restriction ہے ایسا ہے کی پاور کچھ ہو یا پاور صرف negative ہو بیس کے بارے میں کیا ہے تو یہاں پہ تین چیزوں کا دھیان دینا پڑے گا ایک تو ہو گیا نمبر دوسرا ہو گیا ا اور تھرڈ ہو گیا ایکس یہ تین چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ جو value ہے یہ جو logarithm ہے یہ کس چیزوں پہ define ہوتا ہے کیا اس کے لئے کوئی شرط ہے کہ ایسے کچھ بھی ہو سکتا n کا value a value x value تو دیکھیں گے n کا value ہمیشہ کیسا ہونا چاہیے positive اسی لئے جب ہم heading دیئے تو وہاں لکھا any positive number اب سمجھ میں آیا تو یہاں restriction ہو گیا صرف n کیسا ہونا چاہیے positive example لگئے تھے two to the power three لکھے تھے تو eight آیا تو eight کیا ہو گیا کوئی number ہوا جو کہ کیا تھا positive تھا clear بات سمجھ میں آیا یہاں تک اب دیکھو دھیان سے a کا جو value ہے وہ کیسا ہونا چاہیے a بھی positive ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک اور condition ہے a کیا ہونے چاہیے one کے برابر نہیں ہونا چاہیے یہ بتائیں گے سب کیوں نہیں ہونے چاہیے اور x کا کچھ بھی ہو no problem ٹھیک anything یا any number کوئی problem نہیں تو یہ define کب ہونے والا جب n positive ہوگا تب اور a greater than zero but a is not equal to zero اگر یہ اس کو fulfill کرتا تب یہ صحیح ہے logarithm نہیں تو پھر گھڑڑ ہو جائے جہا اگر n negative لے نہ لیں تو اس وقت logarithm defy نہیں ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آئی یہاں تک کسی طرح کا problem ہم کو لگتا کہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک یہ ہے تمہارا کیسا form logarithm اگر ہم logarithm کو convert کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے کس میں exponential میں exponential form میں convert کرنا ہے ہم لوگ کو تو کیسے کر سکتے اب دیکھو دیان سے log n base a to the power x ہو گیا clear تو ہم لوگ اب اس کو change کرنا چاہ رہے تو change کیسے ہوگا اس کو دیکھو دھیان سے یہ جب log ہٹے گا log جب ہٹے گا تو a پر light جلنے لگے گا اس کے سر پہ کہ نہیں یہاں پر جو ہے اب ہم نہیں رہیں گے یہ ہٹے گا تو کون آئے گا پر جیسے یہاں سے ہٹے گا اس کے سر پہ لاز بطی جلنا شروع ہو جائے گا یہ بولے گا کہ اب میں نہیں رہوں گا یہاں پر ٹھیک ہے تب یہ کیا آگا ایکس یہاں جاگا مطلب اگر لاغ ہٹائیں گے تو یہاں ایکس ایدھر کتنا ہو گیا یہ ٹرانسفر ہو جاتا ریپلیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو کنڈیشن وہ کہاں سے نکلا ہے اس جگہ سے نکلا ہے تو یہ بھی کنڈیشن کو فالو کرنا چاہیے یہ پورا ٹھیک ہے چلو بہت سارا اگزامپل یہاں پہ لیتے سپوز اُلٹا کر دیکھتے اگر ہم ٹو ڈیلی پاور ٹھری کو ایٹ لکھ دی ہے یہ کیسا فارم ہے ایکس پونینشل فارم ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے کس میں لاغ ریدم میں تو ہم کیا کریں گے لاغ لگا دی اب دھیان دینے والا ہے یہ تو آپ کا بیس ہے صحیح یہ آپ کا بیس ہے یہ پاور ہوگیا اور یہ ہوگیا نمبر ہم نے کیا بتا ہے کہ لاغ ریدم ہمیشہ کس کا ہوتا نمبر کا لاغ ریدم آف 8 ٹھیک ہے لاغ ریدم آف 8 تو ہم اس کو اگر ایسے سمجھو ایدھر سے کنفیزن ہو جائے گا تو 8 is equal to power 3 لگ دی ہے تو اس کا log لگا دی ہے log لگ آئے ٹھیک تو اب جو log لگے گا اس کو دھیان دی نا ہے یہ پر نمبر کا ہوا base کتنا ہے 2 ہے اور یہ power کتنا ہے 3 ہے لکھ سکتا ہے دیکھو log of 8 to the base 2 gives 3 اب ایسے دیکھو 2 پر کتنا power دے کی 2 پر کتنا power دینا پڑے 3 ٹھیک ہے چلو اور examper سے دیکھیں گے اس کو تھوڑا اچھے سے feel کریں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں ہو کیا رہا یہاں پر جب log میں convert ہو رہا ہے log میں convert ہو رہا ہے تو یہ یہ پر آ جا چلتا جا رہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے اب ہی ہو رہا کیا جلدی میں دیکھنا چاہیں گے تو دیکھو اب الٹا لکھتے log 2 bar 8 3 دیکھیں اب اس کو exponential میں change گئے اس کو یہاں آگیا یہ یہاں آگیا تو 2 3 8 کر دی ٹھیک ہے اب تھوڑ اور speed بڑھائیں گے دوسرا form میں دیکھنا چاہتے سپوز یہاں پہ لکھا ہوا log 3 81 ٹھیک ہے اور یہ لکھا 4 یہ log میں لکھا ہوا ہم کو convert کرنا ہے کہ اس میں exponential form میں تو 3 to the power 4 is equal to 80 on یہ convert ہو گیا ٹھیک ہے کوئی لکھتے نہیں پر اب ہم لوگ suppose یہاں پر لیتے اور example اب جیسے اس سے پہلے لیے تھے example 512 پہ کتنا 1 by 3 تھا is equal to 8 تھا ٹھیک ہے اب اس کو convert کرنا ہے log میں تو log میں convert کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اب دیکھو ہمیشہ جو transfer ہوگا آنا جانا جو کرے گا جو ادھر سے ادھر ہونے والا ہے وہ کیا ہوتا ہے number ہوتا ہے اور power ہوتا یہ ہی صرف replace کرتا ہے اپنے جگہ کو تو یہ تو ویسے کب ایسے رہ جائے گا یہ log ہو گیا اور یہ ہو گیا base clear اب یہاں دیکھو place اس کا place یہاں change ہو جاگا اس ایک ڈال ہاں تو چلو ہم کیا دیکھ رہے تھے 16 to the power 1 بھئی اگر 4 کر دیا جائے تو کتنا آتا ہے 2 آتا ہے اب یہ ہے کس form میں ہے exponential form ہے power all form میں اس کو ہم لوگ convert کرنے گے logarithm میں تو logarithm میں convert کرنے کے لئے کیا ہو گا یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے یہ log ہو گیا base 16 ہو گیا 2 is equal to 1 by 4 clear تو یہ conversion ہم کو لگتا ہے کہ آسانی ہو گیا ہو گا کیسے convert کیا جاتا ہے تھوڑا اور example لے لاؤ ہم کو لگ رہا ہے کہ اور تھوڑا سمجھا دینا چاہیے 5 پہ power 3 is equal to 1 2 5 اب ہم change کرنا log میں تو یہ convert ہو جائے گا یہ یہ آج جائے گا log base 5 125 is equal to 3 پڑھ سکتے ہیں log 125 to the base 5 is equal to 3 تو ہمیشہ logarithm ہوتا وہ کسی بھی number کا ہو گا یہ number ہے یہ base ہو گیا اور جو اس کا answer آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہو گا power ہو گا exponent ہو گا اب ہم لوگ کچھ example سے diet سکھیں گے کہ اس کا answer کیسے لے کر آ سکتے ہے جیسے example کے لیے suppose اگر ہم دیئے ہوں log root sorry log base کتنا دیا was root 2 is 2 log 2 to the base root 2 اب اس کا value log of 2 to the base root 2 اس کا مطلب کیا ہے کہ root 2 پر کتنا power دیں root 2 پر کتنا power دیں 2 آ جائے گا تو root 2 پر 2 power دیں گے 2 آ suppose اگر دیا ہوا ہے log 125 to the base root 5 root 5 پر کتنا power دیں root 5 پر کتنا power دیں 125 آ جائے گا 6 power دیں گے 125 آ جائے گا ٹھیک log 1 by 23 log 1 by 23 to the base 120 1 by 23 پر کتنا power دیں 1 by 23 آ جائے گا 1 دینے ٹھیک ہے اب چلو ایک اور اچھا question کرتے ہیں جیسے log 9 root 3 to the base 3 یہاں پر کرنے میں کیا ہوگا تھوڑا problem ہوگا اگدم ہوگا problem کیونکہ جلدی نہیں کر سکتے 3 پر کتنا power دیا جائے 9 root 3 ہو جائے تو اس کو calculate کرنے کے لئے تھوڑا یہ کریں اس کو 3 کے form میں break کریں گے تو 3 square اور اس کو لکھا جاتا ہے 3 power half لکھ سکتے اس کو اب یہ آگے بڑھو log base 3 یہاں کتنا 3 to power 2 plus 1 by 2 means log 3 5 by 2 اب بتاؤ یہ question جو ہے وہ change ہو گیا یہ question ہے وہ پورا change ہو گا کس میں log اب اگر ہم ڈائیٹ ایسے پوچھتے تم بتا سکتے تھے کہ یہ 3 base 3 پر کتنا value کتنا power ہوگا تاکہ کتنا جا 3 5 پر power 3 ٹھیک ہے اس پر 5 by 2 ہوگا یہ 3 اس 3 پر کتنا power دینا ہوگا کہ 3 to 5 by 2 آ جائے تو 5 by 2 رکھ نے سے آ جائے گا تو کچھ کو direct کے لئے ہم سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب mathematics ہے ہم لو کر رہی گے یہ ہمارا ایک کام بہت آسان ہوا ہے سمجھ نے کے لئے کی n کا value کیا ہونا چاہیے greater than zero سب positive ہونا چاہیے a کا value کیا ہونا ہے greater than zero سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن one نہیں ہو سکتا ہاں zero اور one کے بیچ میں ہو سکتا ہے zero point eight zero point nine 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 ہو سکتا ہے لیکن one نہیں ہو گا one نہیں ہونے کا کیا reason ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ why is not equal to one اگر کوئی پوچھتا ہے تو اگر اس کو one one لکھا جائے تو ہم کتنا لکھ سکتے ہیں zero مطلب one پہ کتنا power ہو کی one ہو مطلب کسی پہ power zero ہوتا تو one ہو جاتا اور ایسا اثر نہیں کہ two بھی رکھنے سے ہو جائے گا three بھی رکھنے سے ہو مطلب ایک ہی آنسر کے لیے کئی سارا آنسر آرہا کئی سارا نمبر آرہا تو ویرییشن ہو گیا یہاں تو کوئی جیس فکس نہیں رہی تو کوئی ہو سکتا zero لے لے کوئی two لے لے مطلب یہاں پر کئی ویریبل ہے آنسر میں ایک کانسٹنٹ ٹرم نہیں ہے اس لیے ہم لوگ کیا کیے اے کا ویلو کیا رکھیں ایک ویل نہیں رکھ سکتے سمجھ میں آیا بات بات یہ کلیر ہو رہا کہ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ zero بھی سکتا آنسر two بھی three بھی five بھی تو یہ جو ویرییشن ہے یہ ویرییشن دیکھ رہا ہے اس ویرییشن کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا سمجھ میں آگیا بات چلو اب ہم لوگ تھوڑا اور پاس جا رہے ہیں کس کے فزکس والے لاغریتم کے بس ایک پوائنٹ بتائیں جیسے اگر ای بولا ایکسپونینشیل کونسٹنٹ ٹھیک ہے اس کا نام ہے ایکسپونینشیل کونسٹنٹ جس کا ویلو کتنا ہوتا ہے 2.718 ٹھیک ہے کلیر اس کا ویلو 2.718 سمجھ میں آئے یہاں تک یہ یاد رکھو گے اس کا ویلو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگاریتم کا ٹائپ پڑھیں گے اب ہم لوگ لگاریتم کا ٹائپ پڑھیں گے ٹھیک ہے لگاریتم کا دو ٹائپ ہوتا ایک ہوتا ہے نیچورل لگاریتم لگاریتم اور دوسرا کومن لگاریتم ٹھیک ہے نیچورل لگاریتم بولتے ہیں جس کا بیس کیا ہو ای ہو وی ایکسپونینشل ٹا کومن لگاریتم بولتے ہیں جس کا بیس کتنا ہو ٹین ہو یہ سب یوز ہوگا دو ہی ٹیک ہے لگ بیس ٹو کو بائنری بولتے ہیں جیسے لگ بیس ای لکھا ہوا لگ آف این ٹو دی بیس ای اس ایکس لکھا ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا لگ بیس ای ہے اس لیے نیچرل ہو جائے اس کو لکھا جاتا اچھے سے دیکھو یہ ہاں پہ لن بھی لکھا جاتا لن کا مطلب ہوتا لاغ بیس ای لن کا مطلب لاغ بیس ای لاغ 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 ریدم ن کا مطلب ہوگی نیچرل لاغ ریدم کے لیے یوز یہ کہہ جاتا ہے ٹیک یہاں پر کیا ہوگا لاغ بیس کتنا ٹین جب بیس ٹین ہوگا تو یہ ہوگا ٹیک کچھ ہم لوگ کا لاغ کو یاد رکھیں یہاں پورے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے ہم لوگ کچھ کا ویلو کو یاد رکھیں گے جیسے یاد رکھنے والا بات ہے لاغ بیس ٹین یہ ہو جائے گا 0.47 7 1 لاغ بیس ٹین 4 ہے اس کا 0.6020 تو اتنا یاد رکھ لیں گے کام آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو اب اتنا میٹھنیز میں ڈیٹیل میں گسنا نہیں ہے کیونکہ فیزکس میں جتنا یوز ہے اس لئے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ ایک جگہ آتا ہے کنورشن کرنا مطلب اگر ہم لوگ نیچرل کو کنورٹ کر رہے ہیں کس میں کامن میں نیچرل کو کس میں کنورٹ کر رہے ہیں کامن میں تو وہاں پر کیا ہوگا دھیان سے دیکھو لاغ بیس ای 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 ٹھیک ہے یہ نیچرل ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے کامن میں تو 2.303 سے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے دیکھو یہ کس میں کنورٹ ہو گیا لاغ بیس کنورٹ ہو گیا تو اس کیلئے فیزکس میں ایک ایک ایگزامپل ہے اس کو اب ہم لوگ دیکھیں گے جیسے ایک کوشن تھا بتاتے ہم کہ work done during an آئیزو تھرمل دیکھو use in فیزکس بتاتے work done یہاں پر آگے اس لیے بتا رہے work done during and iso thermal process ٹھیک ہے یہاں پہ given تھا suppose w is equal to rt log v2 by v1 یہ جا کے heat میں ایک chapter ہے وہاں پر یہ آئے گا یہاں پہ دیکھو اچھے س work done ہو گیا gas constant ہو گیا temperature ہو گیا volume ہو گیا ٹھیک ہے یہ basically یہ case میں ہے base e میں اس کو convert کرنا ہے base 10 میں یہاں پر use ہوتا ہے تو وہاں پر سال لوگ لکھیں گے اس کو دھیان سے دیکھنا w is equal to rt یہاں پر کیا کریں 2.303 log base 10 v2 by v1 ٹھیک ہے clear دھیان سے یہاں سمجھ بھائی بات تو اس کو ایسے دیکھ سکتے 2.303 rt log v2 by یہاں تک تو بات سمجھ بھائی ہم رہے یہاں پہ صرف کیا ہوگا conversion ہوا log base e والے کو convert کے ہیں log base 10 میں ٹھیک ہے یہاں تک کوئی problem چلو چیئی بات لگریدم کا کچھ specific formula کچھ specific formula کیا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کچھ formula ہے اس کو سمجھ لینا ہے دیکھو جیسے log log یہ ایسا form تھا ہم start میں بڑھائیں کہ یہ کیا کرتا ہے کسی بھی calculation کو easy کیسے کرتا ہے جیسے کوئی multiplication ہے تو addition میں change کر دے گا کوئی term division ہے تو subtraction میں change کر دے گا اس example ہم دیں گے دیکھنا اس کو تھوڑا ہم لوگ اس کو specific rule کچھ دیکھ لیتے ہیں اس specific rule میں suppose log base e اگر ہے یہاں پر multiply میں دیکھو multiply میں تو اس کو کیا کرے گا یہ multiplication کو change کر دے گا addition میں تھوڑا آسان ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے دوسرا اگر log base e m by n ہے quotient form میں divide وار form میں اس کو کس میں convert کر لے گا یہ minus میں تو یہ سب formula ہے ٹھیک ہے third جو ہے یہ تھوڑا دھیان دینے وانا log base a ہے اور یہ a ہے اس پر power دیا ہوا m تو ایسے condition میں کیا ہوتا ہے جو power ہوتا ہے آگے والا اور جب seam ہوتا یاد کرو اس پر کتنا power دیا جائے کہ a آج ہے تو اس کا value کتنا ہو جائے گا one تو aim into one ٹھیک ہے ایک power کو ہم چینج کیا جا سکتا ہے base log base a ہے اس کو one by دیکھو یہاں پر base change here پر لے لکھا log of b to base a اس کو convert اگر کرنا ہے تو one by log of a to the base b convert ہو جائے گا یہ ہوا conversion ہو ٹھیک اس کا ہم لگ use بھی کریں گے ٹھیک چلا دھیان سے دیکھو ایک example دیتے ہے physics والا جو use ہو دیکھتے ہے t is equal to 2 pi under root l by g ھو ہے اور اس کو بول رہا کہ expand کرو تو جب بھی expansion کیا جائے گا تو logarithm کا use ہو گا اس کو evaluate کرو calculate کرو کچھ بھی بول سکتا ہے تو یہاں پر کیا کرنا پڑھا پہلا step ہو گا e on both sides ٹھیک ہے دونوں sides میں ہم log base e لیے تو log base e clear یہاں بھی لیے log base e 2 pi under root l by کی اس کو تو half لکھ سکتے ہیں ام یہاں تک بات سمجھ بائی ہے چلو ٹھیک دیکھتے یہاں log base e اب دھیان سے دیکھو یہاں پر اس کا calculation یہ جو ہے یہ multiply میں تو یہ 2 pi اور یہ والا ایک پورا term multiply میں ہوا صحیح ہے تو multiply والے کو کس میں convert کر دیتا ہے addition میں تو ہم لکھ سکتے اس کو 2 pi صحیح ہے plus log base e l by g to the power half اب بتاؤ یہاں پر کیا ہوگا اس کو اور break کر سکتے دیکھو پھر multiply میں ہے تو ہم لکھ سکتے log base 2 plus log base pi پھر یہاں وہ کیا اب دیکھو یہاں پہلے کیا کرنا پڑے convert کس ہم کرنے کا 2 اب ہم بتائیں کہ اگر log ہے دیا ہوا سپوز a to the power m دیا ہوا log base e تو یہ جو m ہے وہ کہاں آجائے گا آگے آجائے گا log of a to the base e آجائے clear تو یہاں پر وہ ہی کام کریں گے کیا کریں گے یہ جو power ہے اس کو آگے لے کریں گے تو half ہوگیا ادھر log base e ہو گیا اور ادھر l by g بج گیا یہ دیکھو اور break ہوتا چل جائے log base e 2 plus log base e pi plus half تھوڑا دھیان دیں نہیں یہ دیکھو دونوں کس میں divide میں ہے اور divide کے e ہوگیا ٹھیک ہے چل لو دھیان سے دیکھو یہ سکوٹ آتے پہلا step کے لئے اب یہ سے دیکھو log base e 2 plus log pi of base e plus اب دیکھو half سے multiply half log base e l minus کتنا جو half log base e g دیکھو اس طریقے سے conversion ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے پہلا step کیا ہوگا دونوں سائیڈ میں log لیں log base e اگر لے تو دونوں سائیڈ میں base e لیں ہے یہاں پر base e لیں یہاں دیکھیں دونوں multiply بلکہ تین term multiply ہے تو 2 plus pi دیکھو یہاں multiply یہ multiply l by g divide میں تو m by n کے format تو log l minus log g تو یہ پورا expand ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا بات ایک اور example دیتے ہیں suppose pv to the gama k ہے یہ بھی ملے گا آگے لیکھ کر اب اس کو expand کرنا تو پہلا step کیا بتائیں taking both log both the sides to log base ملٹیپلائی میں log base e p plus log base e vp par gama log base e k لکھ سکتے ہیں log base e p ہو گیا اب یہ جو gama یہ آگیا جا گا gama log base e p ہو گیا log base e k یہ پورا expand ہو گیا یہ use ہونے والا ہے فیزکس میں تو فیزکس میں بس ستنا ہی use ہونے والا اس میں زیادہ tension نہیں لینا ہے ہم لوگ اچھا لگا ہو class اور کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو تم فری پوچھو پوچھ سکتے ہو کمنٹ کر وات سپ کر کسی طریقے سے I'm always available for you so کسی طرح کوئی hesitation نہیں ہو چھوڑی چھوڑی بات پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آج مجھے لگا کہ آگے آگے ہوگی پڑھنے کے بعد اور بھی پرویم ہوگا تو ہم لوگ آگے دیکھیں گے جلو بائی تھانک